بسم اللہ الرحمن الرحیم وزید ایل صاحب یہ بتائیں وفا کی حکومت کی جانب سے خیبر پخونخواہ کے میگا پروجیکس پر کٹ لگا دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کو دوم رکھا جا رہا ہے سیتہ ہم ضریفی تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا کم ضرفی ہے یہ یہ کم ضرفی ہے ان کی ان کا یہ خیال ہے کہ پسطورخواہ کے لوگ اپنے حاک نہیں لے سکتے یا جو نمائن دے ان نچونے ہیں وہ حاک نہیں لے سکتے وہاں بھی بھول ہے میں ان کے بھی وارنی دے رہا ہوں دوبارہ وارنی دے رہا ہوں یہ پروجیکس ہمارے پروجیکس ہیں ہمارے سوٹے کا یہ حق ہے ہماری عوام کا یہ حق ہے اور ان نے اکٹ وطی کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کندوں پر سوار ہیں تو ان کندوں سے اتار کے نیچے پھینکے ان کو گھر بھیجنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ان کو جو انہوں نے سر آپ نے بھی احتجاج کا اعلان کیا تھا تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہماری تیاری تو ہر واق مکمل ہے ماشاء اللہ ہمارا ایتا ہے منڈیٹ ہے ہم نے صرف آواز لگانی ہے اور عوام تیار ہے انشاءاللہ اپنا یہ موٹر وے ہے موٹر وے کے بعد سوابی ہے اور یہ سوابی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں یہ سوابی اور انہوں نے بیل ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت مزہمت انہوں نے جو کی تو وہ چونکہ کہتے ہیں نا وہ سوار ہوتا ہے نا گھوڑے پہلے وہ سواری کرتا ہے تو وہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا بہت چیزوں کا لیکن یہ دبا جب وہ سواری کر لیتا ہے پھر اس کو گھوڑے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور سواری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے تو اب تو ہمارے لوگ سوار بنے ہوئے ہیں گھڑ سوار بنے ہوئے ہیں تو یہ جو راستے میں اگر آئیں گے تو پھر جن کندوں پہ سوار ہیں کندوں سے نیچے پہلے ان کو کرائیں گے اور اس پر گھر بیجیں گے ویسے بھی ان سے حکومت چلنی نہیں ہے بجل تک یہ پیش کرنے ہی پا رہے ہیں مرکہ دیوالی انہوں نے نکال دیا ہے تو اب یہ بھانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید بنایا جائیں ہم سیاسی شہید نہیں بنائیں گے ہم ذکیہ دے کے مردار کریں گے ان کو کیا محاضرائی سے اس صبح کو چلایا جا سکتا ہے دیکھیں محاضرائی نہیں ہے یہ اپنا حق ہے اور محاضرائی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اگر حق نہیں دو گے ہمارے واجبات بھی نہیں دے رہے ہیں ہمارا جو روٹین کا جو ہمارا اپنا حق ہے ہمارا نفی شیئر ہے ہمارا مرجر ڈیسٹرے کے ذات جو کمیٹمنٹ ہے وہ ساری چیزیں یہ نہیں کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ صبح چلانا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم ہمارا صبح چلا بھی رہے ہیں بہتری سے طریقے سے چلا رہے ہیں ہمارا بلجٹ بھی ہو گیا ہے ہماری ساری ڈیویلیپنٹ بھی شروع ہو گئی ہے ہمارا فلائی بلجٹ ہے ہم نے عوام کو ٹیکس میں ریلیف بھی دیا ہے ہم عوام کو بھی ریلیف دیں گے انشاءاللہ اپنے کام بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور ان سے بسیکلی بھول نہیں چل رہا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹائم میں نی مسائل کے ساتھ بجلیا کیا ریٹ تھا سولہ روپے آج پیسے روپے سے مہنگی کر کے جوہوں کو نہیں مل رہی پیسہ کہاں جا رہا ہے پیٹر کو دیکھ لیں دنیا میں مہنگا تھا ہم سسا دے رہے تھا دنیا میں سسا ہو گیا ہے اتنا مہنگا کرنے کے بعد پیسہ کہاں جا رہا ہے گیس کو دیکھ لیں پیٹر میں ہی کرنے کا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ نائل ہیں ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں پھر ریجیم چینڈ کے بعد سوجہ کے زیادر عمران خان کے خمک گرائی گئی اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کیا ہے اور مطحال کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا ملک کو دوبارہ ان غلال سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائے علی صاحب آپ مسلسل سبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جرہانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینٹ ہے گورنر کی حیثیت کیا ہے تو بہتر حکام کی بات کرو یار وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ گنڈپور صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بھی ہے گورنر صاحب کہتا ہے بیسرہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پی آؤس پہ وہاں سے نکالا ہے میں عزت کے لیے سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے نو ہماری کا ملزم وہ تیرے باپ کا کام ہے نو ہماری پہ وہ مدائی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے جوابی بنا ہوئے تو جائی بنا ہوئے تو کون ہے نو ہماری پہ نال لے جالا تو گورنران دیہ پہ کون آؤس پہ رہ انہیں گاڑیاں بند کر دوں گا پیٹولی بند کر دوں گا تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر شرم نہیں آتی ان کو خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کیا کہیں گے اس بارے میں مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گئے ہیں ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے سے کچھ نہیں ہے باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورنگ دے رہا ہوں میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں گورنر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اتنے تنوں سے میں پرداشت کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ دوسروں ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوئے یہ تیری پولیٹی کا حصیت ہے اور تیرا لیڈر ہی میں جانتا ہوں